تامدی فکر تک اینے روح دی غزاب مبین سننا وہ شاکر سوجہ بادی سر سے لے کر پاؤں تک فالج کا مریض ہے عرصہ دراج پہ چار پائی پہ ایک ٹی بی انکر نے آکے سوال کیا شاکر سوجہ بادی سر سے لے کر پاؤں تک فالج کا مریض ہے تیرے سامنے جب کوئی اپنے ہاتھ سے کھاتا نظر آئے تو تیرے دل میں نہیں آتا کہ میں بھی اپنے ہاتھ سے کھاتا میں مجھے کسی کی مہتاجی نہ ہوتی کوئی تیرے سامنے اپنے ہاتھ سے پانی پیتا نظر آئے تیرا دل نہیں کرتا کہ میں خود پیتا کسی کی مہتاجی نہ ہوتی جب تیرے سامنے کوئی اپنے پاؤں پر چلتا نظر آئے تیرا دل نہیں کرتا کسی کی مہتاجی نہ ہوتی میں خود چلتا کہتا بلکل یہ ساری خواہشیں تو ہیں نا لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے تجھے ان نمتوں سے محروم رکھا ہے کیا رب سے کوئی شکوا کرنا چاہتا ہے کیا رب سے کوئی شکوا کرنا چاہتا ہے شاکر شجعبادی نے جواب دیا توبہ 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 شکوا اور رب نال وہ سوکھ دے وے تامیں شکر ہے وہ دکھ دے وے تامیں شکر ہے وہ پھر ٹی وی انکر نے سوال کیتا پھر کہنا کی چاہنا ہے ایک تھے شاکر شجعبادی چار مصرے لکھے چار لینہ لکھیاں پہلے بھائی تو لے کے ہو آخری مندے تک دائیں تو لے کے بھائیں تک کافی عرصے تو باول پر آ رہے ہیں تسی بڑا پیار کر دے ہو اور اجیے بھی کوئی دوستان دے پیار جڑے نظر آ رہے ہیں ہمیشہ دی طرح تساں ٹھوڈا نہیں مارے ہیں سینے نہ لائے ہیں کسی نے عزت ہو دیندہ ہے جڑے خود عزت والا ہوئے مالک پاریاں جھوکاں بات فرمائے میں ایک چیلنج دے رہے ہیں مفتی صاحب نے قدمہ تو خیرات لے کے علماء نے جتے صدی کر کر کے کامران فاروق کامران ہوئے ہیں استاد ملترم تشرید رکھتے نے دعا دے رہے ہیں آخری بندے تک چیلنج دینا سینے دے بچ دل لیتے دل دے نال تو ساں ایک چار لینہ سون لینہ چوتھی لینہ تے ایک بھی بندے دہا تھلے روے زبان بند ہوئے آج تو بعد میرا نمبر ڈلیٹ کر دینا اور اگر دل بولے کہ ماند پیتے کھیر دہا قدا کر کے ہاتھ اٹھا کے نہ اچھا بولنا کلیجے چپنڈ پیرے جاوے تبچھو شاکر سوجہ وادی کہنا ہے کوئی شکرہ نہیں وہ کہنا ہے پھر کیا کہنا چاہنے شاکر سوجہ وادی آدھا ہے اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا کوئی جزا مرسل اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا کوئی جزا مرسل کوئی دوستہ ہاتھ چکے میں سلام پیش کرنا پینہ دا ہاتھ آجے تھلے چوتھے نسے دے تُسا چکو نہ چکو رب نے کونوں فیرلی چوک لڑا ہے پیجے اتھے ہاتھ چکے بھولوگے انشاءالہ اتھا ہاتھ بروزہ قیامت پڑے ہاتھ کے جو بھولے گا کیمرے بارے بھائی اے جرا سارے انتوسرہ کیاپٹر کیتا ہے حجیبیری کلکس والوں ہم جرہ انا دے اتھے ہاتھ کیمرے جگہ کرنا میں نے کہا اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا کوئی جزا مرسل آدھے تھکیڑے سارے لہنے سے نبی مرسل خدا مرسل آخری دو لہنے سننا شاکر شجابادی سے دوسرا سوال ہوا اے شاکر شجابادی بتاؤ بڑے 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 دیکھے ہیں جو دھکے کھا رہے ہیں پاکستان میں نوکری نہیں ملتی تو پاکستان میں رہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک فالج کا مریض ہے اور بڑے بڑے لوگ بھی تجھے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں تیرے پاس آتے ہیں دولت پیسہ جداد نام سب کچھ تجھے پاکستان میں رہ کے فالج میں رہ کے اور فالج کی حالت میں چار پئی پر رہ کے ملائے آج لاز کی بات تو بتاؤ اسے ڈراؤں کیمرے کو تھوڑا پیچھے کہیے گا میرے پاس تھوڑا وقت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تھوڑے وقت میں سب اڑ جائے توجہ کرنا شاکر شجعبادی سے پوچھا گیا اب بتاؤ یہ سب کچھ تجھے فالج کی حالت میں رہ کے پاکستان میں ملا کیسے شاکر شجعبادی نے لکھی دو لائنیں دو لائنوں میں جواب دیا اگر دو نمبر بندہ اتھنے بیٹھا کہ حچوں کے سبحان اللہ سارے کہہ سکتے ہو بہت شکریہ یہ دے سینے کے دل لے بہت شکریہ یہ دا مولا علی دا ٹھٹو مرید ہے آخری لائن کے جنہ ٹل کرے حچوں کے انہوں چاہ بولنا پہلے مصرین کے دو چار دوستانیں کھڑے ہوکے سبحان اللہ کے ہے گلیجے چھپنڈ پائی اے دو لائنوں پر تُسی سارے کھڑے ہوکے بولو پھر بیٹھا چھوٹی مصرہ بڑا یہ سرائکی بندہ نہ مولا یہ سرائکستان کو نہیں جو بہتنا شیر سمجھ کے بولنا ہے شاکر سوجہ وادی آتا ہے وانج شاکر نجف دے شاہ تو پین وانج شاکر نجف دے شاہ تو پین ایک واری جملہ خیر سننا تیدا ہاتھ سلامت ایک واری ہاتھ فضاعت بلن کریں جلدی کرے تائم تھوڑا ہے تیدا ہاتھ سلامت اللہ ہاتھ و دنیا مجھ کدی کسی کمینے دا محتاج نہ کرے ہاتھ لے کرنا جنہوں رب نے زبان دیتی ہے کھول سکتا ہے ایک واری بولے سبحان اللہ جنہیں سینے کے بلے دلوچ مولا علی دا پیار ہے جنہیں طاقت نہ کر ایک واری آخر سبحان اللہ لاؤ جی کیمرے والے بھائی یہ مندر کیمرے پر آخر تحفوظ کرنا سڑے جالے ماشاءاللہ کو جب آپ چھو پیکھے دیں میں انتہیں پہ لگ دائے جویں امانتا رکھیں آنے کدر خیانت نہ ہو جائے سڑے جوالے ممبر دا حق ادا کرو تساک پہ ڈالے جبیندہ حق ادا کر کے آخری لائمتے حچوں کے بولنے شاکر شکا با دیا بے ہنگی شاکر نجف دے شاہ تو پین آدائے ہکواری پین مالوان بیٹھا مالوان بیٹھا مالوان بیٹھا مالوان بیٹھا مالوان بیٹھا مالوان بیٹھا پانج شاکر نجف دے شاہ تو پین پانج شاکر نجف دے شاہ تو پین علی کا ذکر کرتا ہوں تمہیں کیوں زرب لگتی ہے علی کا ذکر کرتا ہوں تمہیں کیوں زرب لگتی ہے علی نے شان بخشی ہے نبی تقریم کرتے ہیں تمہارے اور علی کے زرف میں ساتھ جو کی دوری ہے تمہیں تفریق آتی ہے علی تقریم کرتے ہیں کبانج شاکر نجف دے شاہ تو پین ہکواری پین بند بند بیٹھا یہ نعرہ روکیں تمہیں یہاں عقیدہ بھی دے دوں عقیدہ بغیر نگاہ علی کے کوئی شخص ولی ہو نہیں سکتا تک پتہ جلے گا کہ اندر سے کون بول رہا تھا اوپر سے کون بول رہا تھا جہاں مولا علی کا ذکر کیا جائے مومن منافق کا پتہ چلتا ہے جہاں علی کے یاروں کا پتہ ذکر کیا جائے وہاں علی والے کا پتہ چلتا ہے دیکھتا ہوں آخری لین پہ کون ہاتھ اٹھا کے بھوتا ہے تغیر نگاہ علی کے کوئی شخص ولی ہو نہیں سکتا جو صدیق کو نہ مانے علی اس کا ہو نہیں سکتا تکوٹا ساؤنڈ والے ناصر ساؤنڈ والے اور مون مووی والے حجویری کلکس والے لاہور سے سٹیج والے اور تمامی دور و نزدیک سے آئے شوجہ باد سے قائم پور سے اور ادھر اپنا احمد پور شرکیہ سے سمہ سٹا سے اپنا قطپور سے ملٹان سے بستی ملوک سے بہت سارے اب آپ جو کہ قبلہ مفتی صاحب کو سننے کے لیے یہاں تشریف لائے میں سب کو ویلکم کہتا ہوں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے محفل میں اپنی نوکری پیش کر کے یقیناً بھائی مضمبر سیدی صاحب کا مان بڑھایا ہے اللہ آپ سب کے گھروں پر رحمتوں کا نزل فرمائے اب آپ میں سے وہ بندہ ہاتھ اٹھائے جو اللہ کا قرآن نبی کا فرمان مفتی سمر عباس اتاری القادری صاحب کی زبان میں سننے کے لیے بالکل بیدار زہن کے ساتھ بیٹھائے ہاتھ اٹھائے یار ایک میٹ یار میرا کڑا کچھ ہو لیاں دی میرا روز دا کام ہے میں کرنا نا یار ایک بری بیقاتا دو اے جنہاں نے ہاتھ چکے نینا وہ اللہ دا قرآن نبی دا فرمان سنن واسطے دو دو تین تر قدم اپنی جگہ چھوڑ کے سریدے قریب آؤ جلدی نال جنہاں نے ہاتھ اٹھا کے اے وعدہ کیتا ہے سنن واسطے بیٹھے ہیں جلدی نال تشریب لیاو یہ دو تین فائدے ایک تا محفظ میں حسن ملے گا کچھ گوڑی سیڈے ٹیڈے کار ریس ہی وہ فریش ہو جاؤ گے بڑی مربانی سارے اب آپ تشریب لیاو جنہاں موبائل تھے لگے نئے پیچ موبائل تھے اگر 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 آ جاؤ تو اللہ آئی فون دے لے نہ آؤ تو اللہ کرے اے اس موبائل دا مربانی سارے دوست قریب تشریب لیاو ایک نعرہ بلند کرو میرے انتہائی مشفیق و مہربان میری یہ خوشبختی ہے کہ آپ اپنی دھیر ساری دعاوں سے نوازتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کوئی کلام ایسا میری زبان پر نہ آئے جس پر علماء مہر نہ لگائیں جس پر علماء تائید کرتے ہیں وہ کلام کامران فاروق کمر قادری اپنے لبوں پر لاتا ہے میری خوشبختی ہے کہ آپ دھیر ساری دعاوں سے نوازتے ہیں پیار کرتے ہیں یہ میرے لئے اعزاز بھی ہے اور کسی سنت سے کام نہیں اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے آپ ٹنکے کی چوٹ پہ حق بات عقیدہ اہل سنت اشاکان رسول تک پہنچا رہے ہیں اللہ پاک آپ کی ہمیشہ خیر فرمائے قدم قدم پر میرا مالک آپ کو حاصلین کے حسد سے محفوظ رکھے شیر اہل سنت شمشیر اہل سنت شمشیر اعلیٰ حضرت نو بہارِ خطابت میرے مسلک کا مان تران فخر اہل سنت ناظر اہل سنت وقار اہل سنت مناظرِ اسلام غلط بات سے ہٹ جانے والے حق بات پہ ڈٹ جانے والے میری مراد محترم بقام عزت بات غیرت مند سنیوں کی پہچان حضرتِ اللامہ مولانا مفتی محمد سمر عباس عطاری قادری یہ وفادار کیسے نہ ہوں نام میں جو عباس ہے آپ نورانی وجدانی پا خطاب سے ہمارے قلب و ازہان کو منوف فرماتے ہیں فقیر آنا اے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے میری آنکھوں کی تلاش بس اتنی ہے یا رسول اللہ آخری سانس سے پہلے آپ کا دیدار ہو جائے چلتی پھرتی آنکھوں سے آزان دیکھی ہے میں نے جنب تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے پاپ حقیقی بختوں دینے کردے وچ درختوں دینے غصے تے تقرار دی بولی اے بھی ہندی پیار دی بولی کی ہو یاد یہ سختوں دینے کردے وچ درختوں دینے باپ حقیقی بختوں دینے ہر ہر گلتے یاد آنڈے باپ بھی چھوڑے جد پونڈے ایناتے بڑا پی جد آنڈے تیاں پتر بھول جانڈے چیر دی جگردہ لختوں دینے کردے وچ درختوں دینے باپ حقیقی بختوں دینے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ